اس خبرنامے کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ حیدرباد اس خبر کو پیش کرنے میں تاؤن کیا ہے مسختی ڈیری ملک پروڈیکس کوٹلا علیجہ حیدرباد میں خالد بن ابراہیم مسختی آپ سب کو یوم آزادی کی مبارک بار دیتا ہوں جائے ہند ہندوستان زندہ بار آپ تمام ناظرین کا ایم کے نیوز میں خیر مقدم ہیں آج تیرہ آگست بروزہ ہفتے کے روز ملکی آزادی کے پچیتر سالت تکمیل کے پیش نظر چار مینان اور حسینی علم پولیس ٹیشنوں کی جانب سے ایک ترنگا ریالی کا احتمام کیا گیا اس ترنگا ریالی میں سنوان کی تعداد میں عوام نے شرکت کرتے ہوئے اسے کامیاب بنایا اور اپنی جذبہ حب الوطنی کا اظہار کیا ان افراد نے ہاتھوں میں خومی پرچم لہراتے ہوئے مسارت کا اظہار کیا اس آزادی کے امرت محصف کے ایک حصے کے طور پر تمام دکانداروں نے اس ریالی میں حصہ لیا یہ ریالی کا انخارت پنچ محلے سے مکمہ مزید چار کمان سے ہوتے ہوئے گلزار ہوس پر اس کا پرامن اختتام ہوا آئیے دیکھتے ہیں اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد روف کی ریپورٹ پیش ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نام بھولیں آج چارمنار دیویزن چارمنار پولیس ٹیشن اور اسین علم پولیس ٹیشن کے طرف سے چارمنار اور مکہ مازید اطراف جو ہاکرس ہے شاپکی پرس ہے ان لوگ کے ساتھ 75 years of independence ڈیمن ڈیوبلی celebration of indian independence اور آزاد کے امرت اے پروگرام کے مصابت آج یہ ہاکرس اور شاپکی پر کے ساتھ پنچ محلہ سے مکہ مازید چار منار چار کمان سے گلجا روز تک پورا لوگوں اور آزادی ہندوستان کا نعرہ دیتے ہوئے فل جو سے دیش بکسی سے آج رن کرے اس میں بہت لوگوں شامل ہوا ان لوگوں میں اتصال ہو اور یہ ان لوگوں کا happiness دے کے تو اپنے کو من پسند ہو رہا ہے یہ میسیج کہ ہم پورا ہندوستان کے ساتھ ہے اور یہ آزادی ہندوستان کو اور بہت سال تک آگے بڑھائیں گے اور دیش کو آگے میں ہمارا بھی حصہ ہے بول کے بتانے کے واسے یہ رنچ چلائے اسلام علیکم معزیز ناظرین میں آپ کا میز بان محمد خلیل زمان آپ تمام کو mqtp چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے یومی آزادی کی پرخلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ضرور اس یومی آزادی کا جشن بڑے ضرور شور سے منائیں اور یہ ہندوستان کی تاریخ کا پچھتروا یومی آزادی کا جشن ہے جسے ہم اور آپ مل کے ایک کامیاب جشن کے حیزیت سے منائیں گے میں محمد خلیل زمان اور mqtp چینل کی پوری ٹیم پھر ایک بار آپ کو یومی آزادی کی مبارک بات پیش کرتے ہیں ہندوستان زندہ بات